ڈیٹھ سو سال پہلے جو اس سے کہا تھا ایک کلاس بنانا چاہتے ہیں ہندوستان میں وہ ہو تو ہندوستانی لیکن لو ہماری طرح سوچیں وہ بنائیں انہوں نے ایک خاص تعلیمی نظام سے ایک انگلیش پبلک سکول بوئے بنایا گیا ہے پاکستانی نہیں بنایا گیا سرسید احمد خان کے دور سے انڈو پاکستان میں ہے آپ ہندوستان کو دیکھ لیں وہ اپنی زبان بھی بولتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انگریزی بیبیوں کو عبور ہے تو انہوں نے پوری دنیا میں آئیٹی سے لے کے آئیٹی ہم تو کریں ہماری ہر شادی میں چلتے ہیں ہندوستان کے گانے یار کہ ہم ذہنی غلامی کا شکار ہے نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے انگریزی کے مطلق انہوں نے جو کھل کے باتیں کی ہیں اور ذہنی غلامی کو جس طرح اس سے جھوڑا ہے تو اس میں بہت سے والدین جو پرائیوٹ سکولز کے جہاں بچے پڑھ لیں یا انگلیش میڈیم پڑھ لیں ان کے لیے بڑی تشویش کی ایک لہر اٹھ گئی ہے کہ پرائیو میسٹر چاہا کہہ رہے ہیں انگلیش جو ہے وہ ایک مارکٹ لینگویج ہے اور یہ مارکٹ لینگویج سرسید احمد خان کے دور سے انڈو پاکستان میں ہے آپ ہندوستان کو دیکھ لیں وہ اپنی زبان بھی بولتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انگریزی بیبیوں کو عبور ہے تو انہوں نے پوری دنیا میں آئیٹی سے لے کے آگے تک اپنے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں اسی طرح سرسید احمد خان نے اس زمانے میں جب اردو ہندی کونٹروفرسی شریع ہوئی جب انگریزوں نے اردو کو ریپلیس کر دیا فارسی کو ریپلیس کر دیا انگریزی سے اور مسلمانوں نے وہی ایٹیچوڈ اپنایا جو پرائیو میریسٹر اس وقت کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ وہ بھی علماء اکرام وہاں کے اور وہاں کے عام عوام کہا کرتی تھی اس وقت سرسید احمد خان کا موڈرن رزم ان کی انلائٹنمنٹ جو آج بھی ہم جس کی داد دیتے ہیں وہ آئی اور انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ اگر آپ نے انگریزی زبان نہ سیکھی تو ذہنی غلام تو آپ بنیں گے یا نہیں بنیں گے لیکن آپ ہندووں کے اور انگریزوں کے غلام ہی رہیں گے دائمی طور پر کیونکہ انگلیش was then and still now is the market language تو آپ نے جابز لینی ہے اگر باہر لینی ہے پاکستان میں لینی ہے آپ کو انگریزی سیکھنی پڑے گی پاکستان میں کال آف ہیل کا تضاد یہ ہے کہ حکومت اور پرائیو میسٹر تو یہ کہنا ہے کہ انگریزی ذہنی غلامی ہے لیکن یہاں کا سب سے بڑا ایکزیم جو ہے سی ایس ایس جس کو آپ کہتے ہیں سپیریر سرویس ایکزیم وہ انگریزی زبان میں سب سے بہلا اس کو ختم کریں آپ اس ملک کے اندر کوئی سرکاری درخواست جس کو ہم application کہتے ہیں آپ درخواست کہنا پڑے گا کوئی پرائیو میسٹر بہت خلاف ہو گئے انگریزی زبان کے وہ آپ انگریزی کے علاوہ کسی اور زبان میں لکھی نہیں سکتے تو یہ بھٹی صاحب کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم بہترین علوم حاصل کر رہے تو یہ ذہنی کم ترین کی نشانی تو نہیں ہے ہندوستان کا کوئی گانا گیا جا رہا ہے یہ اکسفورٹ سے پڑا جا رہا ہے یہ ذہنی غلامی تو نہیں ہے یور ٹیک بھٹی صاحب دیکھئے کامران بھائی جنید صفدر چونکہ اور جنید صفدر صاحب کی جو اہلیاں ابھی ہوئی ہیں دونوں کا سیاست سے ابھی کوئی تعلق نہیں اس لیے بہت ساری باتیں اس پر میں کر سکتا ہوں ان پر بات ہی نہیں کرتی ہم تو کر رہے ہماری ہر شادی بھی چلتے ہیں ہندوستان کی گانے کیوں ہم ذہنی غلامی کا شکار ہے نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے علی بھائی کا علی بھائی بڑے ہسٹری پہ نظر ہے ان کی اور ماشاءاللہ مان لیا ہم انگریزی کا روپ جھاڑتے ہیں اردو میں لگا کر مان لیا ہمیں انگریزی سے ذہنی غلامی انگریزی بولنی چاہیے آپ کی بات مان لیتے ہیں لیکن ذہنی غلامی انگریزی کے نہیں کرنی چاہیے لیکن میرے وزیراعظم صاحب نے یہ دوسری مرتبہ لاد مکالے کی روح کو تھپیڑے مارے ہیں اور دوسری تیسی مرتبہ اس پہ گفتگو کیے تو ایک مرتبہ ایک مرتبہ وہ جا کے اقوام متحدہ میں یا ٹرمپ کے سامنے اردو میں گفتگو کرتے ہیں میں ذہنی غلامی سے فوراں نکل جاتا میں نکل جاتا اور میں کہتا کہ آج کے بعد میں بھی کروں گا وہ خود نہیں کر رہے خود ماشاءاللہ ولی عید جو ہے وہ ان سے عربی میں بات کر رہا ہے یہ انگریزی میں اس کر رہے ہیں ٹرانسلیٹر دونوں کو مرہوبہ بنا کر ایک سوب بنا کر پیش کر رہا ہے خود بھی تو کریں نا میرے وزیراعظم صاحب یعنی ایک تقریر کریں اردو میں بلکل ٹھیک ہے یہ بات ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ جاوی لطیف صاحب آپ کو تو خیر بڑا سوٹ کرتا ہوگا کیونکہ آپ تو ویسے بھی میرا خیال سے اب پرائیم ایسٹر کی بات سننے کے بعد اور پنجابی گلابی پنجابی بات کیا کر رہے تاکہ پہا چلے آپ احساس کمتری کا شکار رہی ہیں کیکلی اس میں کومنٹ کر دیجئے what's your take on it میں نے کہہ دیا ہے اب لگ رہا ہوگا کہ علی محمد خان صاحب اور تحریکن صاحب کو لگ رہا ہوگا میں ذہنی طور پر غلام ہو گئے انگریز ہوگا یہ احساس کمتری میں ہمیں آپ نے مطلع کرنی دل کی بات کرنی ہے عمران خان صاحب نے آپ کی دل کی داروں پاروں کو چھیڑ دیا ہے عمران خان صاحب خود تو پڑ گئے اچسن کولی سے بھی آکسورٹ سے بھی اس کے بعد ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب کے تو ذہنی غلام بن جاتا ہے انسان جب ان ادھاروں سے پڑھ کے نکلتا ہے جی میاں صاحب ٹاٹین میں جاؤ ٹاٹین میں جاؤ اردو پڑو میاں جاوی لطیب صاحب بھائی بولیں گے وہ بچارے ویسی مظلوم پارٹی ہیں نون لگ جی بھائی بولیں آپ کے پاس مائک ہے بات سیدھی سی ہے علی محمد خان جیسے جو لوگ ہیں ان کے لیے روز مسائل پیدا کرتے ہیں ان کے پرائیم نیسٹر اردو میں کہیں وزیراعظم آپ نے انگریزی نہیں بولنی آج پرائیم نیسٹر نہیں کہنا یہ ذہنی غلامی ہے اردو میں بولیں وزیراعظم کہیں چلے اردو بول لیا ہم نے چلے اینا دا وزیراعظم میں کامرہ یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ تین سال کے بعد بھی محصوف یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کنٹینر پر کھڑا ہو کر بات کر رہا ہوں تو یہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ اس کو پرائیم نیسٹر لگایا گیا اس کو وزیراعظم بنا دیا گیا آج مجھے کسے اچھی تھاں تکھلو گے چلو ایس طرح کر لو مگر میں یہ کہوں گا کامران کہ بدقسمتی ہے بدقسمتی یہ ہے کہ سب سے بڑا جرم اس عمران خانے قوم کے ساتھ جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے امیدیں ختم کر دی ہیں قوم کی اس طرح کہ آج بھی جب سپیچ کرتے ہیں تقریر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں مہنگائی ختم کروں گا مجھے پتہ ہے دو وقت کی روٹی کیسے ملتی ہے مجھے پتہ ہے بے روزگاری بہت ہے مجھے ایک سیکنڈ یار ایک سیکنڈ مجھے پتہ ہے کہ کیسے پاکستان کے اندر لوگوں کو عزت نہیں اخلاقیات کا بڑا اوہ بھائی آپ نے تین سالوں میں کیا کیا ہے یہ تو بتا دیں کوئی ایک بات بتائیں مگر بیعہ صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤ انگلس بولنے ایک بات کامران ایک سیکنڈ میری بات سنے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے پاکستان میں چھ سات آٹھ نہیں دس زبانیں بولی جاتی ہیں پتھان بولتے ہیں بروچی بولتے ہیں سندھی بولی جاتی ہے پشتو بولی جاتی ہے سرائکی بولی جاتی ہے پنجابی بولی جاتی ہے بیشمار اور زبانیں بولی جاتی ہیں مگر آپ نے ایک پاکستان کے اندر پیمانہ بنایا کہ اردو زبان جو ہے وہ پورے پاکستان میں سنی اور سمجھی جاتی ہے اسی طرح دنیا میں بیشمار زبانیں بولی جاتی ہیں مگر انہوں نے ایک پیمانہ بنایا کہ انگلس جو ہے اس کو ساری دنیا جو ہے وہ سمجھے اور بولی جانے لگی آپ مجھے یہ بتائیں کس طرح آپ دنیا سے کٹ اپ ہو سکتے ہیں مجھے آپ بتائیں کہ روز میڈیکل میں روز انجینرنگ میں ریسرچ ہوتی ہیں انگلس میں سر بات یہ ہے بیہ سا بات میں آپ کو مختصر اقبال بتاؤں علامہ اقبال کا شیئر انہوں نے پڑھا مجھے شاید اس کا صحیح نہیں پتا ہوگا جو میں پڑھنے لگاؤں آگے پیشے کر دوں تو مافی اقبال صاحب سے ویلہ خودیوں کر بلند اطلاع کہ ہر تقدیر بدلن سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے موسیقی